السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آور چینل فیصل سلیم ولوگز میں خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو آج میں مجود ہوں جی مغل بریڈنگ سینٹنل کے اوپر ماشاءاللہ کیجز بناتے ہیں جی ہر ورائٹی کے رنگ برڈز کے پیلٹز کے لاو برڈز ٹیلیر مکاو کاکاڈو ہر قسم کے بریڈنگ بوکس بناتے ہیں دوستو اور وڈ بھی استعمال کرتے ہیں شیٹ بھی استعمال کرتے ہیں باقی انفرمیشن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یہ موسن بھائی بڑے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ان کا اڈریس ان کا فون نمبر ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے گا ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے کمپلیٹ آج کل اگر ٹرینڈنگ کی بات کرے تو ٹرینڈنگ کے اوپر جا رہا جی لاو برڈ لاو برڈ کا موسن بھائی سے بات ہو رہی تھے فون کے اوپر کے پورا نہیں ہو رہا آرڈر اب انہوں نے بیچ کی اٹھے ہیں تھوڑی دیر پہلے اب ہم آگئے ہیں پھر آرڈر تیار کر رہے ہیں روز بروز رات کو لیٹ بھی جاتے ہیں آرڈر نہیں ختم ہو رہے آرڈر پہ آرڈر لاو برڈ ہر بندہ لاو برڈ کے طرح باگ رہا ہے لاو برڈ میں دوستو بہت زیادہ مہنگی سے مہنگی ورائٹی بھی ہے سستی سے سستی ورائٹی بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ وزر کرنا شروع کرنا ہے لاو برڈ کے اوپر بھی آپ کو ویڈیو ملیں گی فلحل آپ کو بریڈنگ جو بوکس ہیں ان کے حوالے سے انفرمیشن دیتے ہیں ان کے سائز کے حوالے سے ان کی ریڈ کے حوالے سے وڈ کا کیا ریٹ ہے اور شیٹ کا کیا ریٹ ہے اور لائف ٹائم کس کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کس طرح آپ کو گھر میں بیٹھ کے مل سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستو محسن بھائی ہمارے ساتھ مجود ہے ان سے انفرمیشن لیں گے ویڈیو اگر ہماری اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی نیو ویڈیو آپ کو وقت کے اوپر ملتی رہے محسن سب بھائی کی طرف چلتے ہیں ان سے انفرمیشن لیتے ہیں بوکس کے حوالے سے اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ فیصل بھائی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ شکر اللہ پاک کا اچھا یہ بتائیں محسن بھائی کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا یہ بوکس بناتے ہوئے مجھے الحمدللہ یہ آٹھمہ سال ہے آٹھمہ سال ہے ماشاء اللہ آپ کے پکے کسٹمر لگے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کس چیز کا زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے ہر سال ٹرینڈ چینج ہوتا ہے اس سال کون سا زیادہ ٹرینڈ ہے کس برز کی زیادہ بوکس کی ڈمانڈ ہے لاؤ برز کی سوار ہمارے کا زیادہ سال ہے الحمدللہ لاؤ برز کی سوار کافی اچھی بریڈر چاہ بھی رہی ہے لاؤ برز کا زیادہ دوستو چار رہا ہے جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر بندہ لاؤ برز کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ویسے تو جو شوکین حضرات ہیں وہ اسٹریلین کے بھی ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں ہر بندے نے اپنے سنس کے حوالے سے اپنی سوچ کے مطابق برز رکھے ہوئے ہیں کوئی را کا شکین ہے کوئی گرین پیلٹ یلو پیلٹ ہر کسی نے اپنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں تو ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ بوکس کے حوالے سے آج آپ کو ہر وریٹی کے بوکس کی میں ریٹ بتاؤں گا اور سار سار آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی لکڑی کون کون سی شیٹ استعمال ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں محسن بھائی کہ کوئی بھی آپ بوکس بناتے ہیں اس میں کتنے قسم کی لکڑی یا شیٹ استعمال ہوتی ہے ہمارے پاس دو قسم کی شیٹ پلائی استعمال ہوتی ہے ایک وڈ میں اور ایک پلائی سادھی پلائی ہوتی ہے دو چیزیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے پکی لکڑی کے بوکس وہ بھی آپ کو ملے گئے ہیں تین قسم کے ہمارے پاس بوکس ہوتے ہیں تو ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ کو ویل ملیں گا کون سے زیادہ پائیدار اس میں ہوتے ہیں اس میں سے زیادہ پائیدار تو جو وڈ کے ہیں جو شکین لگاتے ہیں لیکن جو کوسٹلی فوڈ نہیں کر سکتے وہ پلائی کا یوز کر رہے ہیں ہمارے پاس پلائی بھی بہت اچھی ہے الحمدللہ پہلی دنس پر لانگ ٹائم یعنی کہ یہ وڈ کا ہے وڈ اس لیے لانگ ٹائم ہوگی اس کو کہہ دے کہہ لیں کہ جو پرندے برز وہ کھا نہیں سکتے کھا نہیں سکتے پلائی کو یہ ایک من سیزن کا بہت کمت ہے کہ کھا لیتے ہیں لیکن جو بہت اچھے شیٹ ہیں انہوں نے پلائی کا لگائے ہوتے ہیں ہم ہر سال چینج کرنا چاہ رہے ہیں چینج کرنا چاہ رہے ہیں چینج کی کیا ریزن ہوتی ہے خراب ہو جاتے ہیں یا اندر گند ڈال جاتے ہیں گند کی وجہ سے گندگی کی وجہ سے ہم اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ان کا بوکس چینج ہو جاندر سے خستہ یا جتنے بھی اس کا جڑا سیم ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں اس لیے ہمارے پاس پلائی میں زیادہ سیل ہے اچھا اگر ہم لاؤ برڈز کے بوکس کی بات کریں تو اس کا کیا ایکچیل سائز جو جس شائز سائز میں زیادہ لوگ بنا رہے ہیں کیا سائز چال رہا ہے اس کا سائز ہوتا ہے سات انچی چڑھائی ہوتی ہے اور دس انچ لمبائی ہوتی ہے اس کی ہمارے پاس یہ لاؤ برڈز کا بنا پڑا ہوا یہ اچھا یہ لیں جی یہ لاؤ برڈز کا ڈیمو آپ کو دکھا رہے ہیں جی سات یہ جی سات انچی چڑھائی سات ب sarve دوس کا آئی ہے اچھا یہ还有 اچھا یہ پاԵن میں بنا ہوا ک Safhoonorders اور کتنے کا سائلکے کا مارکٹ دو سو تیس فی کا اور آگے کتنے کا سیل کر رہے اگر آپ سے ڈریکٹ لیں گے تو ہالسیل پہ مل جائے لے گا مسل پر مل جائے گا مسل ملے quest بردست ہو یہ ڈیلیوری آپ کے کس کس شائر میں جاتی ہے یہ ہمارے پاس الحمدللہ مکمل رید رہی ہے جیتر مرضی آپ کارکو کروا لیں پورے پاکستان زبردست ہو گئے اچھا یہ جو سائز بڑا ہوا یہ کس کا ہے یہ لاؤ بڑھ کی سائز ہے لیکن یہ اپنے اپنے شوق سے تیار کروایا ہوئے کسی نے اپنے گھر کے لیے یوز کروانے ہو یا باہر لگانے کے لیے یوز کروانے ہو وہ سائز ہے یہ آٹھ ہنچی آ رہا ہنچی سائز آٹھ ہنچی آ باہر آؤٹ بھی لگ سکتا ہے یہ میرے خواہر میں آؤٹ نہیں لگ سکتے یہ زبردست ہو گئے اور یہ کون سا کس سائز کا یہ اسٹیلین کا یہ ہوتا ہے چھ انچ آٹھ ہنچ چھ انچی ایسے آٹھ ہنچ اوپور گئے ہیں اچھا اب محسن بھائی ان کی کیوں ضرورت پڑے اسٹیلین کے لیے بوکس کی حالانکہ وہ کجیوں بھی استعمال کرتے ہیں تو کجیوں میں اصل میں یہ پروبلم آری ہے کہ کجیوں میں اگر زیادہ سردی ہے جنا تو اس کی وجہ سے گرم رہتا ہے اور اس کا یہ ہمارے پاس ہے ہم مارکٹ میں دے رہے ہیں ون فورٹی زبردست مارکٹ میں سیل کر رہا ہے ہمارے پاس کوئی آگا ہم ون تھائیٹی میں بھی دینے دیں زبردست ہو گئے یعنی کہ انگوشیابل پرائز ہے اور کونٹیٹی کے ساتھ سے جتنا کوئی بنانا چاہ رہے یہ دوستو باہر آجنے رکھ محسن بھائی ہے آپ کو ڈسپلی دکھا رہے ہیں محسن بھائی یہ کون سے لگے ہیں یہ ہمارے پاس سارے لاؤ بڑھ کے لگے ہیں یہ دو سو لاؤ برڈز کی اگر آپ دیکھ سکیں میرے کی نظر آپ کو دکھا رہے ہے یہ لاؤ برڈز کے سارے تیار ہو رہے ہیں اور ان کی پائیدارے کے لیے محسن صاحب نے یہ جو سٹیل کی ہوتی ہے جاتا ہے علیمونیم کی آگے لگائی ہوئی ہے کہ اس کی مضبوطی مزید ہو جائے اور اس کے آگے وہ کانا سا بھی لگے گا جس کے لگے گی جس کے اوپر بیٹھ کے وہ اندر اور باہر ایزلی جا سکتے ہیں اور سائٹ کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کھول کے تکھانا محسن بھائی آپ نے جو بریڈنگ چیک کرنی ہوتی ہے پروگرس بریڈنگ پروگرس اس کے لیے یہ نے چٹکنی سی لگائی ہوئی ہے اس کو آپ کھول کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا بریڈنگ پروگرس ہے جوڑے نے کتنے بچے نکالے ہیں آپ نے اس کو ہینڈ فیڈ کروانا ہے یا آپ اس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو ادھر یہ تیار کرتے ہیں وہ وہ ادھر بڑے بوکس ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کو کون سی ورائٹی ہے ادھر یہ تیار کرتے ہیں دوستو ان کا ڈریس اور ان کا نمبر ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو لازمی ملے گا اس ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ کون سا ہے کوکٹیل کے یہ جی کوکٹیل کے اور ان کا سائز پوچھتے ہیں کیا سائز ہے ان کا ان کا سائز ہے تیرہ انچ نو انچ تیرہ انچ فرنٹ اس کا آ رہا ہے نو نو بائی تیرہ ٹھیک ہو گیا اور یہ کتنے کا پڑے گا ہمیں ہول سیل میں بزار میں دے رہے ہیں ساڑھے تین سو کا اچھا ٹھیک ہے جی وہ آگے سیل کر رہے ہیں ساڑھے چار سو کا لیکن اگر ہمارے پاس کو جائے گا ہم اس کو سیس ریٹی میں بھی دے اس میں اگر وڈ کا بنانا ہے وہ کتنے کا بنانا ہے اس میں اگر آپ میں وڈ میں بنانا ہے وہ آپ کو مل جائے گا چھے سو رو پر اے گا تھوڈا سا ریٹ میں فرق بڑے گا لیکن وہ چیز اچھی بن جائے گی اور اگر ہمیں راہ کی طرف بڑی موٹیشن کی طرف چلتے ہیں ان کا کیا سائز ہوتا ہے ان کا ہمارے پاس سائز ہے بارہ انچ چیز ہی کیس انچ چیز راہ کا اچھا تو آپ کو مل جائے گا تیرہ سو رو پر اے گا سارا مکمل سارا مکمل اے یہ شیڑ میں بتا رہے ہیں ایک وڈ میں اچھا ان کا ہوتا ہے وڈ میں وہ ان کی چونچ بگرہ ہارڈ ہوتی ہے ہاں جی رنگ نیک اور جو راہ ہے وہ سارا اس میں مل لے گا گی گری پر اڈ کے بیل والے مل جائیں گے مقاو دک ہمارے پاس بوکس الحمدللہ بیل ہے جیسا مرضی بوکس جیسا مرضی بنا ہے اس کے علاوہ اے اگر ڈیکوریشن کے اوپر جو کتاب سی اس کو کیا کہتے ہیں جو کور ہوتے ہیں وہ بھی بنا دیتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے آپ کو جیسا اچھا جس طرح کی کوئی ڈمانڈ کرے گا بوکس اس کی حوالے سے ہاں جی وہ اسی طرح اس کو مل جائے گا اگر کوئی بندہ چاہے گی یار میں نے اپنی مرضی کے سائز بنانے ہے تو اس میں رد بدل ہو جاتی دوستو یہ موسن صاحب کی آپ کو دکان دکھا رہے ہیں ان کا ڈریس ہم بتا دیتے ہیں جی زلفکار کلونی گلی نمبر چھے فیصل آباد کے اندر یہ ڈی ٹائب ٹگراما روڈ کی طرف سے آئیں گے آپ سمندری روڈ سے پھر بھی زلفکار کلونی آجائے اگر آپ ڈی ٹائب کی طرف سے جاتے ہیں جن سے مرضی پوچھ لیں بڑی مشہور کلونی ہے زلفکار کلونی وہ ایک اپنا چاچا ہمیں دکھانے لگے ہیں جی ایک اور ورائٹی ہمیں بہت خوبصورت قسم کی ان کا مو ادھر کنے دارا یہ ابھی تیار کرنا ہے سراکھ ہونے والا یہ دیکھیں یہ کس کی آئے یہ اسٹیلین کے لیے کوٹھی نماؤں دوستو اوپر کور بغیرہ لگا ہوا ہے بڑا خوبصورت ہے اور ایک آج کار وہ اسٹیلین کے آج چار رہا ہے یعنی کہ اندر ہی ان کے سراکھ ہوتا ہے اس کے آگے پھر جگہ ہوتی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے کوئی ریڈ پلایا وہ بھی آپ کو دخواہ دیتے ہیں ان کا نمبر محسن بھائی اپنا نمبر بتانا دارا جی میرا نمبر 905 باتر پچاس دو سو اٹھاسی باتر پچاس دو سو اٹھاسی 0305 والی سیریل میں دوستو جیاز کی سیریل 0305 باتر پچاس دو سو اٹھاسی اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے ورساب اسی نمبر پہ تو کسی قسم کی انفرمیشن ہمارا مقصد آپ کو انفرمیشن دینا ہے باقی مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ اس کی میں بات کر رہا تھا دوستو بڑا خوبصورت قسم کا یہ ایک مجھے لگتا ہے یہ چیک کریں جی ادھر سے پرندہ ان ہوتا ہے اس کے آگے یہ ادھر بھی بیٹھ سکتا ہے اس کے نیچے بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے اوپر سے اگر میں آپ کو دکھا دوں تو بڑا خوبصورت سٹیلین کا جتنا انگوڑ ڈالیں گے اس کا کیا ریڈ ہے یہ ہم دے رہے ہیں دوستو پچاس روپے میں اس پہ یہ کہ کسٹ آزار تھی اور سائز بڑا ہو جاتا ہے ہم اس میں بچے سروائد کر سکتے ہیں زبردست اور ان کو آپ نے ساپ ویسی لی ہو جائے گا اوپر سے کھول کے مکمل ڈور دیا مکمل ڈور دیا ساپ کر سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اپنے دوستے باپ کو دیکھنے والے کو اور یہ مین چیز ہوتی ہے کوالٹی جو بندے تو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ آپ کی کوالٹی کو سمجھتے ہوں گے نیو بندے ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں باہر سے اکثر فون آیا میں نے آپ کا نمبر بھی دیا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں محسن صاحب کی کیسا کام ہے ہم یہ بتاتے ہیں جب اچھا کام کر رہے ہیں پرانے بیٹھے ہوں آپ کیا کہیں گے اعتماد تو کرنا پڑے گیا کی دفعہ جی ظاہر اس بات ہے انشاءاللہ الحمزہ ملتے ہیں جو دوستو نیکس ویڈیو میں سے دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اور بیماری سے محفوظ رکھے شورتے ہیں شورتے ہیں ملتے ہیں جو دوستو نیکس ویڈیو میں دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اور بیماری سے محفوظ رکھے شوق کرتے جائیں اور دل بھیلاتے جائیں شوق کا ایک اہم حصہ یہ بوکس بھی تو جدر سے آپ کو اچھے ملتے ہیں آپ خریدیں نیئر بائی خریدے لیں محسن صاحب سے خریدے ہیں تو پھر بھی آپ خرید سکتے ہیں کوئی شوری بات نہیں لے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اللہ نگے باہر